بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز سامعین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا اور امید یہی ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور تاہیات ہنسی خوشی زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو سورہ المائدہ سے یعنی اس قرآن پاک کی جو سورہ المائدہ ہے اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیوں آپ کو سورہ المائدہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا چاہیے اس کو آج ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے تو لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو آپ اجازت لئے بغیر کر سکتے ہیں ناظرین محترم اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے ناظرین محترم اگر کوئی شخص باوضو اکتالیس مرتبہ سورہ المائدہ کو پڑھے تو اس کے گھر والے فاقہ سے محفوظ رہیں گے یعنی انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور پڑھنے والا دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہو جائے گا لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا وہ ہر دل عزیز ہوگا لوگ اس سے عزت و احترام سے پیش آئیں گے ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ کو فاقہ سے آپ تاہیات محفوظ رہیں فاقہ سے بچے رہیں آپ کے گھر کبھی فاقہ نہ ہو تو آپ اس سورہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں جو ہیں وہ معزیز ہو جائیں عزیز ہو جائیں قابل عزت ہو جائیں تو بھی آپ اکتالیس مرتبہ اس سورت کو پڑھیں باوضو اکتالیس مرتبہ پڑھنے والے کو یہ دونوں فوائد انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے ناظرین محترم ضرور عمل کیجئے گا اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ